اسلام علیکم دوستو امید آپ صاحب لوگ خیریت سے ہوں گے آئی تاریخ ہے 26 سبتمبر 2024 اور میں اس وقت مجود ہوں اسلامباد فیصل مسجد میں تو دوستو ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسلامباد آنا تھا تو کام سے فری ہونے کے بعد موسم اچھا تھا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارش ہونے والی ہے بادل بنے ہوئے تو میں نے فیصل مسجد کا رکھ کیا ہم لوگ بائیک پہ آئی تھے سببہ منڈی کو ہالگین سے میں اور ساتھ میں ابو ہیں تو فیصل مسجد کے آلیڈی میں کافی بلاگ بنا چکا ہوں مگر یہ بلاگ بنانے کا مقصد آج موسم بہت اچھا ہے برالہود ہے کافی دنوں سے گرمی بڑھ گی تھی تو آج بھیر بارش کے چانس ہے تو موسم دیکھ کے میں نے سوچا ایک شارٹ بلاگ بنایا جائے آپ لوگوں کے لیے تو ابھی آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں اندر مسجد میں تو دوستو یہ وضو والی جگہ ہے تو ابھی میں وضو کاری رہا تھا تو وضو کرنے کے دوران ہی بارش اچھی خاصی تیز شروع ہوگی ہے چیک کریں یہ اوپر جانے کا رستہ سامنے یہ انٹریس ہے میں پہلے بھی فیصل مسجد کے کئی گلاغ بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں آج ویسی در آیا تھا تو موسم دیکھ کے سوچا آپ لوگوں کو دوبارہ پھر ایک دفعہ بارش میں فیصل مسجد کا بیو دکھا دوں دوستو ابھی آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں اوپر اندر والی سیڑیوں سے جائیں گے کیونکہ باہت بارش ہو رہی ہے تیز تو دوستو یہ کوئی سین ہے فیصل مسجد میں بارش کا اوپر اچھے خاصے کالے بادل تھے مگر ابھی بادل کام ہوگیا ہے کافی ٹائم سے اوپر آیا ہوا تھا کافی تیز بارش ہو رہی تھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اندر پرامدے میں اور کچھ لوگ سامنے والی سائیڈ پہ بھی سامنے پرامدے میں دوستو تقریباً آدھے گھنٹے سے سٹیز بارش ہو رہی ہے اور اچھی خاصی بارش ہو چکی ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ ابھی تھوڑی سلو ہوئی ہے اور ساتھ میں دھوبی نکل آئی ہے اور سامنے سکول کا بچوں کا ٹریپ بھی آیا ہوا ہے جو کہ بارش میں فل انجوائے گا رہا ہے اس وقت اور اگر بیک گرونڈ پر دیکھا جائے مار گلا پہاڑوں کو تو اچھے خاصے بادل ہیں ان کے اوپر ایک دفعہ پھر بارش زور پکڑ چکی ہے اور مدریسے کے بچے فل انجوائے گا رہے ہیں تو پہر کا ایک باجرہ اور تھوڑی دیر میں زور کی اغان ہو جائے گی تو ہم نے سوچا ایک دفعہ راؤن لگا لیتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھیں گے اور اتنی دے تک بارش بھی امید کرتے نہ روک جائے گی تو اس کے بعد نکلیں گے موسیقی 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 حلی راست قلال 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 نحاین راست قلال حلی راست قلال زہر کی ازان بھی ہو چکی ہے تو ابھی ہم لوگ پہلے نماز ادا کرتے ہیں میں تو باہر ہی پڑھوں گا کیونکہ میں پاس سامان ہے اببوکم اندر بھیگوں گا بیک وغیرہ ساتھ ہو تو اندر نہیں جانے دیتے یہاں پہ یہ بورڈ بھی لگا ہوئے سامان وغیرہ اندر لے کے جانا ہم بنا ہے بارش روپ چکی ہے اور موسم بھی بلکل صاف ہو رہا ہے اگر آپ لوگ اور کریں تو پہاڑ بھی ایک دفعہ پھی گرین گرین سو گئے ہیں کیونکہ جو بادل وغیرہ تھے وہ اوپر سے ہٹ گئے ہیں تو ایک دفعہ پہاڑوں کی اپنی خوبصورتی سامنے آگئی ہے دوستو زہر کی جماعت ہو چکی ہے تو میں نے باہر پڑی تھی کیونکہ سامان تھا پاس اببو کو اندر بھیج دیا تھا اببو ابھی پڑھ کے باہر گئے ہیں سامان کے پاس تو میں نے کہا ایک دفعہ آپ لوگ کو دوبارہ اندر سے گھرا دوں میں تو آیا تھا کہ یہ فانوس جل رہا ہوگا مگر یہ ہے بند یہاں تک میرا خیال ہے کہ اس کو مغرب کے ٹائم آن کرتے ہوں گے شام کو تو اس وقت اچھی خاصی روشنی ہے اس لیے اس کو آن نہیں کیا ہوا ابھی بارج بھی رک چکی ہے تو چلتے ہیں باہر کیونکہ ابھی ہماری آگے منزل کافی دور ہے تو کہاں پہ جانے یہ میں باہر جل کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں فضاء بلکل صاف ہو گئی ہے اور گرتو گبار ختم ہونے کے بعد ایک خوبصورت ویو فیصل مجھے کی بیک سائٹ گیا ہے کیونکہ کافی دنوں سے بارش نہیں تھی ہوئی اور اچھی خاصی ایک دفعہ گرمی بڑھ گئی تھی آج بارش ہو چکی اور موسم بھی اللہ حمدللہ کافی اچھا ہو گیا ہے دوستو اس وقت ہم لوگ باہر آگئے ہیں مسجد سے دھوپ اچھی خاصی تیز ہوگی ہے تو کہ میں سوا دو ہونے والے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں مسجد میں موجود ہے جنرل زیاو الحق شہید کی قبر پہ وہاں پہ فاتحہ کھانے کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے موو کر جاؤں گا یہ رہا جنرل زیاو الحق کا مظہر فیصل مسجد کے اندر ہی ہے یہ بھی واقعہ بارش گرون میں مگر آج یہاں پہ تالہ لگا ہوا ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے کچھ معلوم نہیں ہے میں آگے جب بھی آئے ہوں تو یہ اوپن تھا مگر آج یہ کلوز ہے بارش کے رکنے کے بعد جو لوگ بارش میں وہاں پہ موجود تھے وہ لوگ چلے گئے ہیں اور جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے وہ لوگ آگ چکے ہیں یہاں پہ کیونکہ ابھی ایک دفعہ پھر اچھا خاصا یہاں پہ راش لگ گیا ہے جمعہ رات کا دین ہے اور کال جمعہ کال تو بہت ہی زیادہ یہاں پہ راش ہوگا کیونکہ جمعہ کی نماز زیادہ تھا لوگ یہاں پہ ادا کرنے آتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میرا ایک چھوٹا ساتھ شارٹ ویلاغ پسند آیا ہوگا تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنی بائک پہ مری کا ٹور کرنے ایک دن کا سٹے ہے وہاں پہ وان نائٹ سٹے تو انشاءاللہ آنے والا میرا ویلاغ مری کا ہوگا تو پھر ملتے ہیں نئی ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ